اور میں بات کرنے جاری ہوں کلائمیٹ چینج جو کہ اس وقت پاکستان کا نہیں بلکہ ساری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس لئے شدید سردی میں سردی اور گرمی کے موسم میں شدید گرمی کی صورتحال کی صورتحال کا ساری دنیا کو سامنا ہے سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے انتخابات کے مشہور میں اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کیا ہماری سیاسی جماعتوں کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی یہ صورتحال آگے چل کر کتنی مشکل ثابت ہو سکتی ہے اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لئے اس وقت میرے ساتھ اسلامہ سٹوڈیو میں موجود ہیں زینب وحید ایک کلائمیٹ ایکٹویسٹ ہے اور ایک کلائمیٹ جرنلسٹ ہے اور ان کے ساتھ ہی نمائندہ بارائے اقوام متحدہ یود فورس بھی ہیں زینب حالی عبارشیں کس طریقے سے آپ دیکھ رہی ہیں کلائمیٹ چینج کے تناظروں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے منشور کو بھی آپ کس طرح سے ریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر کوئی کلائمیٹ چینج کے والے سے بات کر بھی رہا ہے تو وہ کلائمیٹ چینج کا نکتہ پوائنٹ سب سے نیچے آ رہا ہے ان کے لسٹ میں جی برکل ہم نے دیکھا کہ سردی کا دورانیاں اس سال مزید بڑھ گیا اور جب بھی گرمی آتی ہے تو اس قدر شدید ہیٹ ویفز کا ہمیں پاکستان کو جنریلی اور پاکستان کے تمام شہروں کو سامنا ہوتا ہے سوال ایجن کنٹریز اور گلوبل سادرن کنٹریز کو کلائمیٹ چینج کا خاص طور پر سب سے برا اور سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری عوام کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے لیکن ہمارے ہاں اوائرنس بہت کم ہے اسی وجہ سے ہم اپنے ریپریزنٹیٹس سے کیونکہ اتنی ڈیمار نہیں کرتے اسی لئے کلائمیٹ چینج کا نکتہ جیسے آپ نے کہا سب سے نیچے آ جاتا ہے منشور کے ہمارے سیاستدان اپنی سپیچز میں یوت ریپریزنٹیشن کی بھی بات کرتے ہیں اور روزگار کی بات کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں اور کلائمیٹ چینج کا بھی کئی نہ کئی زکر آ جاتا ہے لیکن امل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ابھی ریسنٹلی ابھی ہم نے کراچی میں دیکھا جو بارشیں ہوئیں ایک نمبر ایک کے بارش اتنی زیادہ ہونا کراچی کا معمول نہیں ہے اور معمول سے جب ہرٹ کے بارشیں ہوتی ہیں ہیٹ پیز آتی ہیں وہ کلائمیٹ چینج ہے اور یہ بتت ہوتا چلا جائے کا مسئلہ اور نمبر ٹو کیا ہمارے شہر تیار ہے ان تمام کلائمیٹ چینج کے مسائل سے مقابلہ کرنے کے لیے اور جواب ہے نہیں نہ ہماری تیاری ہے اور نہ ہمارے اندر اتنی اوائرنیس ہے ہماری عوام میں جنرلی روزگار کے مسائل میں فیول پرائسز کی فور پرائسز کے مسائل میں کہ ہم اپنے گورنمنٹس سے اپنی اتھورٹیز سے ڈیمانڈ کریں تو میرا حیال ہے کہ جب ہم منشور کی بات کرتے ہیں تو اس پرائیورٹی پہ لانے کے لیے کلائمیٹ چینج کا نکتہ ایک جنرل اوائرنیس اور جنرل ڈیمانڈ ہونی چاہیے اور ایک ایک اوائرنیس ہونی چاہیے کہ انلیس کلائمیٹ چینج کو کتنا ضروری ہے یہ اوائرنیس تو دیکھیں یہ اوائرنیس ہم سکولوں سے اگر شروع کریں ہم ان کو کتابوں کا حصہ بنائیں ہم بچے کو بچپن سے ہی ٹرین کریں کہ جہاں پر آپ بچے کو علیف بے پے اور آپ کو اس کے الفیبیٹ سکھا رہے ہوتے ہیں اب بہی سے بچے کو بتانا شروع کریں کہ کلائمیٹ چینج ایک چیز ہے اور کلائمیٹ چینج کس طریقے سے ان کی زندگی کی ہر چیز چینج کر دے گی تو تب کتنا زیادہ موثر ہوگا یہ 100% میں جتنی کلائمیٹ کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی کرتی ہوں میرا مین پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی ایڈوکیشن کو ہر لیول پر ہمیں نساب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے یہ چینج گورنمنٹ لیول پر آئے گا لیکن اپنے تائی میں جو کر رہے ہوں میں مدارس کی بچےوں کو ریچ آؤٹ کرتی ہوں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ وہ جن کمیونٹی سے آتی ہیں وہ سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہوتی ہیں اور ان کے پاس سب سے کم وسائل ہیں اس کے کونسیکونسز سے ڈیل کرنے کے لیے تو اپنے تائی میری یہ کوشش ہے کہ ان کو کلائمیٹ ایڈوکیشن دی جائے لیکن بات بالکل درست ہے کہ نساب میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے اور اس نساب میں شامل کرنا بھی ایک پولیٹیکل ویل کے ساتھ آئے گا ہمارے سیاست کے اہوانوں میں ہمارے فیصلہ سازی کے اہوانوں میں جب یہ معاملہ اٹھے گا ہمارے پولیٹیکل ویل ہوگی کہ ہم نے نساب میں اس کو شامل کرنا ہے تب ہی ریفارمز بھی آئیں گے تو I 100% اگری اور انٹرناشنلی بھی جتنے ہم منفیسٹوز بناتے ہیں COP28 جو ابھی ریسنٹلی ہوئی اور ہر سال کانفرنس آف پارٹیز کے نام سے انٹرناشنل کلائمیٹ کانفرنسز ہوتی ہیں اور وہاں میں اور میرے تمہار ساتھی اگر میں آپ کے میرے ہم انڈیویجولی کردار کے حوالے سے بات کریں کہ ہم ہمیشہ سے بات کریں کہ جو پلاسٹیکی تھیلیاں ہیں ان کا کم سے کم استعمال ہونا چاہیے کیونکہ آپ میں ہم سب مر جائیں گے یہ پلاسٹیکی تھیلیاں ہمارے سسٹم میں موجود رہیں گی تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اب ویسے ہی ہر انڈیویجول کو بتائیں کہ آپ ایک زیرو ویسٹ لائف کی طرف جائیں کیونکہ یہی پہلا سٹیپ اور موثر سٹیپ ہوگا ہماری طرف سے کہ ہم کلائمیٹ چینج میں اپنا حصہ ڈالیں 100% پلاسٹیک کم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ نہ صرف انسانوں کو ہمارے بلڈ سٹریمز میں مایکرو پلاسٹیک پائی جارہی ہیں ہمارے کھانے میں ہمارے فوڈ سسٹمز میں تو یہ واقعی ہماری سہت کے لیے نقصان دے اور کلائمیٹ کے لیے بھی جنرلی نقصان دے لیکن میں ہمیشہ یہ پوائنٹ اٹھاتی ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی پلاسٹیک پائی جاتی ہے اس کے اندر پچاس فیصد سے زیادہ صرف دس کمپنیاں اور بیس کمپنیاں انٹرنیشنلی سب سے بڑی کمپنیز پروڈیوز کر رہے ہیں تو انڈیویجولی جیسے ابھی میں نے یہ اینک پہنی ہوئی ہے یہ پلاسٹیک کی ہے اور مجھے اس کی ارشد ضرورت ہے اس کے بغیر میں فنکشن نہیں کر سکتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اور ہماری سوسائیٹی اس طرح ڈیزائن ہوئی ہے کہ ہم پلاسٹیک پہ بہت ریلائنٹ ہیں تو اگر ہمیں کلائمیٹ سلوشنز میں پلاسٹیک کو کم کرنا ہے تو ہمیں ان ٹوینٹی ٹاپ کمپنیز کو کال آؤٹ کرنا ہوگا اور ہمیں ان سے ڈیمانڈ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلا سٹیپ آپ لیجیے تاکہ ہماری ڈیپینڈنس کم ہو ہمیں آلٹرنیٹیوز دیجیے پلاسٹیک سے شفٹ کرنے کے لیے and only then we can move towards a phase out of plastic تو میرا پرسپیکٹیو یہ ہے but I generally do agree کہ پلاسٹیک اور اس کے علاوہ بھی تمام تر پلوشن کو کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ فاسٹیشن ہے ہمیں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے I believe Zainab we need to do another segment on this we'll definitely talk about fast fashion کہ fast fashion کیا ہوتا ہے اور fast fashion کتنے برے طریقے سے جو ہے یہ ہمارے climate کو disturb کر رہا ہے بہت شکریہ جی climate change activist ہمارے ساتھ Zainab wehid she's such a bright girl اور وہ ابھی اسی عمر سے ان کو اتنا ادراک ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ climate change کے حالے سے بات کی جائے ورنہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ زمین جو ہے یہ بڑی مشکلات پیدا کر سکتی ہے اب ذرا climate change کے حالے سے ہم بات کر رہے تھے تو جو بارش ہوئی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے آنے والے دنوں میں موسم اور جو ہے وہ کتنا تبدیل ہو سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ تو موجود ہیں چیف میٹرولوجس سرداز سرفراس صاحب جنہوں نے کچھ دنوں پہلے ہی ہمارے شو میں اس بات کی پیش کوئی بھی کی تھی کہ آنے والے دنوں میں ایک دن بارش ضرور ہے خیر انہوں نے تبھی کہا تھا کہ ہم نے جو NGMA ہے اور جو provincial سطح پہ جو provincial disaster management authorities ہوتی ہیں ان کو متنبع کر دیا گیا ہے لیکن سٹل ہم نے دیکھا کہ کچھ خاطر خواہ اقتماد سامنے نہیں آئے ہمارے سے سرداز سرفراس صاحب موجود ہے اسلام علیکم سرداز سرفراس صاحب ویری گوڈ مورننگ اور یہ بتائیں کہ آپ نے تو بتا دیا کہ بارش ہوگی لیکن ایسی بارش ہوگی آپ نے ویسے اس دن یہ نہیں بتایا تھا جو علیکم سلام بہت شکریہ بلکل صحیح آپ نے کہا فورکاس تو تھی ہماری رین اور تھنڈر سٹامپ کی فورکاس تھی یعنی دو فیبروری کے بلوچستان میں سسٹم داخل ہوا اور پھر کراچی پر اس کے اثرات تین اور چار کی درمیانی رات میں ہوئے لیکن جتنی شدت کی بارش ہوئی تو بی آنس جتنی شدت کی ہم بھی توقع نہیں کر رہے تھے اس لیے کہ کوئی بھی فورکاسٹنگ مارڈل جو ہے لوکل بھی انٹرنیشنل بھی ریجنل بھی کوئی بھی اتنی شدت کی بارش نہیں دکھا رہا تھا مارڈرٹ ٹائپس کہ مارڈرٹ ٹائپ بارش ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ جو لو پریشر ایریا بن چکا تھا بلوچستان کے اوپر ایران کے راستے سے داخل ہو کر تو اس کی شدت میں کچھ زیادہ اضافہ ہو گیا ہماری توقع سے تو ظاہر ہے کراچی بلکل سمندر کے آپ کے بتا ہے کہ قریب ہے تو ساری کی ساری مویسچر یہی کنورج ہو کر بہت زیادہ پھر بارش ہوگی توقع سے زیادہ مرکاس تو تھی لیکن یہ کہ اتنی شدت کی ہوگی اس کی توقع کام تھی سردار صاحب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلاوڈ برسٹ ہوئے